کنگریس پارٹی ایک سوچ ہے خبریں ایسی بھی سامنے آ رہی ہیں کہ یہ پہلی بار ہوگا جب کسی بڑی نیتا کو لے کر خود پردھان منطری پت کے امیدوار وپکش کا کوئی نیتا امیٹی میں ریلی کرنے جارہا ہے اور اس پار امیٹی میں مقابلہ دلچسپ ہے جہاں امیٹی میں راہل گاندھی کنگریس کی طرف سے ہیں وہی اگر بی جے پی کی بات کی جائے تو بی جے پی کی طرف سے میدان میں تار ٹھوک رہی ہیں اسپنے تیرانی اور آم آدمی پارٹی کی طرف سے کبھی اور کافی زیادہ تیر تر تر نیتا کمار وشواس بھی میدان میں ہے تو کیا ہے اس پار امیٹی کی جنتار راہل گاندھی کے گڑ کو انہیں سٹوپنے دے گی یا پھر اس گڑ میں کلا کوئی اور فتح کرنے والا یہ تمام ایسے سوال ہیں ان سوالوں کا جواب لیں گے لیکن سب سے پہلے یہ رپورٹ کیا راہل کو گھیر پائیں گے موڈی کیا اپنا گڑ بچا پائیں گے راہل کیا اب کی بار موڈی سرکار کو امیٹھی ہے تیار موڈی اچانک امیٹھی کیوں جا رہے ہیں اس سے راجنیتی کا موک سمجھوتا کہیں یا ایک چلن اب وادوں کو چھوڑ دیں تو ہوتا یہ آیا ہے کہ کسی بھی دل کے بڑے نیتا ایک دوسرے کے چناؤ چھتروں میں پرچار کرنے نہیں جاتے لیکن مہا سمر 2014 پچھلے چناؤں سے کئی مائنے میں الگ ہے اس بار امیٹھی میں جو ہو رہا ہے وہ اب تک نہیں ہوا تھا پہلی بار کانگریس کے گڑھ میں ویپکچ سے پردھان منتری پت کے کسی امیدوار کی ریلی ہو رہی ہے آج بیجے پی کے پی ایم امیدوار نریندر موڈی راہل کو ان کے ہی گڑھ یعنی امیٹھی میں چناؤتی دینے جا رہے ہیں آج امیٹھی میں نریندر موڈی کی ریلی ہے اس ریلی کے جریے کئی سندیش دینے کی کوشش ہو رہی ہے امیٹھی کو کانگریس کی ریجرب سیٹ مانا جاتا ہے 2009 کے سنصدیت چناؤں میں راہل گاندھی کو امیٹھی میں ساڑھے چار لاکھ سے بھی زیادہ مت ملے تھے اور ان کی جیت کا انتر ساڑھے تین لاکھ سے زیادہ کا تھا لیکن راہل کے لیے چناؤں 2014 کی ڈگر پہلے جتنی آسان نہیں دکھتی ہے اس بار امیٹھی کی پرمپراغت سیٹ پر راہل کو دو طرفہ چناؤتی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بیجے پی سے راجسوا سانسد اسمرتی ایرانی اور آم آدمی پارٹی سے کوی کمار وشواس نے کانگریس اپادیاکش کی گھیرابندی تیج کر دی ہے امیدواری تیہ ہونے کے بعد سے ہی اسمرتی امیٹھی میں جوردست محنت کر رہی ہے موڈی کی امیٹھی دورے کی خبر ملتے ہی بیجے پی میں اتصاہ دیکھا جانے لگا دوسری طرف راہل کے لیے بہن پریانکہ لگتار سبھائے کر رہی ہے امیٹھی میں سونیا کی سبھا ہو چکی ہے ایسے میں سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کیا آخری وقت پر امیٹھی میں ریلی کر موڈی مت داتاؤں کے دل و دیماد پر چھانا چاہتے ہیں کیا راہل کو گھیر پائیں گے موڈی کیا اپنا گڑھ بچا پائیں گے راہل تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کیا نریندر موڈی کے گون سے آج امیٹھی میں چاروں طرف صرف نمو کی گون سنائی دے گی اور امیٹھی کی قلعہ کوئی اور فتح کرے گا کیونکہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ اس بار امیٹھی میں راہل گاندھی کے لیے ڈگر اتنی آسان نہیں ہے اور سب سے بڑا سوال یہی کھڑا ہو رہا ہے کیا راہل کو گھیر پائیں گے نریندر موڈی کیونکہ ایسا کہا جاتا ہے کہ اگر امیٹھی کی بات کرے تو امیٹھی کانگریس کا گھڑ کہا جاتا ہے اور اب تک کانگریس کو سپورٹ ملتا آیا ہے امیٹھی سے اس وقت ہمارے ساتھ دو قاس میمان سٹوڈیو میں جڑوں ہیں آپ کو بتا دیں کہ اشوک سنگھ جی ہے جو کی بی جے پی کے نتا ہیں اشوک جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے اس چرچہ میں ساتھی ساتھ آپ کو بتا دیں ڈاکٹر وی ایس چوہان ہے کانگریس کی طرف سے چوہان صاحب آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے چوہان صاحب پہلا سوال میں آپ سے ہی کرنا چاہوں گی بار بار یہ سوال کھڑا کیا جا رہا ہے کہ پہلی بار ایسا اتیاس میں ہو رہا ہے پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ جب وپکش کا کوئی نیتا کسی بڑے نیتا کے پرچار کے لیے امیٹھی میں پہنچ رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ناریندر موڈی امیٹھی میں راحل گاندھی کو چنوٹی دے پائیں گے وہ الگ بات ہے پہلے یہ لوگ رائٹ اپنا ایکسرسائز نہیں کرتے تھے یہ ان کا رائٹ ہے لیکن اب چنوٹی کا جاتا ہے چنوٹی تو دیں گے لیکن بات یہ ہے کہ راحل جی نے اس چھتر کے لیے جو کیا ہے یہ تو امیٹھی کی جنتا جانتی ہے اور اس میں بہت بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور الٹی میٹلی جیسا میں بار بار بولتا ہوں پرجا تنتر میں جنتا جناردن ہوتی ہے جنتا جو چاہے گی وہ کرے گی پر راحل جی کا جو جانس آپ کچھ خبریں ایسی بھی سامنے آ رہی تھی ایسا کہا جا رہا ہے کہ نریندر موڈی کو اس بات کی جانکاری دی گئی ہے کہ اس بقت اگر امیٹھی کی بات کی جائے تو اسمیتہ ایرانی کی اگر بات کرے تو اسمیتہ ایرانی کی چناوی صبحوں میں امیٹھی کی جنتا کا پورا سہیوگ مل رہا ہے اور اسی وجہ سے نریندر موڈی امیٹھی پہنچ رہا ہے آج چناپرشار کا آخری دن ہے یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو کئی چیزوں کو پریزنٹ کرتی ہیں دیکھیں جنتا جو بھاشر سننے آتی ہیں آپ یہ مت سمجھیں کہ وہ ووٹ میں تبدیل ہو رہا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جنتا اسمیتہ ایرانی ایک پردے پہ چھایاکار رہی ہیں ایکٹر رہی ہیں ایکٹرس رہی ہیں اور وہاں لڑی ہو سکتا ہے لوگ دیکھنے بھی آتے ہیں اور سننے بھی آتے ہیں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے ان کے ویوز بھی وہ سنیں گے لیکن الٹی میٹلی جو پرفارمنس رہا ہے راحل جی کا جو راحل جی کا چھت رہا ہے ماں جو انہوں نے وکاس کیا ہے اور جو ایک ایک انڈیویجول کے لیے انہوں نے کام کیا ہے اس کو جنتا کیسے نکار سکتی ہے چلے آپ کا ماننا ہے کہ امیٹھی میں راحل گاندھی اور کانگرس پارٹی نے بہت کچھ کیا ہے اور امیٹھی کی جنتا اسے نکار نہیں سکتی ہے اب آنے والا وقت کرے گا کہ امیٹھی کی جنتا کیا ایکسپٹ کرنے والی ہے کیا واقعی وہ بدلاو چاہتی ہے یا پھر جس دھرے پر وہ چلی آرہی اسی دھرے کو اپنایا گی کیونکہ اسے اس میں ہی سنتوشتی ملتی ہوئی نظر آرہی ہے سب کچھ تین ہوگا آنے والے وقت میں آپ کے پاس آجنا چاہوں گے اشوک جی آپ کو کیا لگتا ہے راحل امیٹھی کی جنگ جیت پائیں گے یا نہیں دیکھیں میں ابھی بی اے سوان جی کہہ رہے تھے میں ان کے بات سے بہت سہمت ہوں انہوں نے کہا کہ راحل گاندھی جی نے بہت کام کیا ہے آج بھی بی اے سپی سب دھائیں وہاں نہیں ہیں بجلی سڑک پانی آج بھی اگر آپ امیٹھی میں جائے تو لوگ وہ وہاں گاندھی پریوار کا چھتر جس کا کبھی اندرا جی نے نیتیو تو کیا رجو جی نے نیتیو تو کیا سونیا جی نے کیا اور راحل گاندھی جی نے کیا کہ اندرا گاندھی نے اپنا بیٹا دیا میں بھی آپ کو اپنا بیٹا سوب دے رہی ہوں ٹھیک ہے انہوں نے اپنا بیٹا دیا ٹھیک ہے لیکن بیٹا وہاں سانسط کے روپ میں دیا ہے اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بیٹا دان دیا ہے بیٹے کو اپنے امیدوار کے روپ میں وہاں بھیجا اور امیٹھی کی جنتہ نے آپ کو چھنا لیکن اتنے ورسوں کے بعد کئی دسک بیٹنے کے بعد آج بھی امیٹھی کی استیتی یہی ہے کہ بجلی پال پانی اور سڑک سے اوپر نہیں گیا ہے جبکہ آپ انے پردیشوں میں پورے اتر پردیش کی تلنا بھی اگر آپ کریں تو اتر پردیش میں بہت سارے ایسے جلے ہیں جو آج بھی امیٹھی سے اچھانی بلکل بہت اچھے ہیں اور وہ امیٹھی جس کی سمرتی کو جگایا ہے شمرتی ایرانی نے اور آج نشی طرف سے آپ بشواس رکھئے کہ راہل گاندھی کے ساتھ ایسا راہل گاندھی پرینکا گاندھی اور سونیا گاندھی وہاں جا کے ایک بھاؤن اتمک اپیل کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس بار امیٹھی کی جنتہ کی شمرتی جگ گئی ہے اور وہاں پہ ان کا پراجے نشیت ہو گیا ہے اور آپ دیکھئے آنے والے چناؤں میں راہل گاندھی جی وہاں بڑی مارجنگ سے ہاریں گے اور جو ساڑھے تین لاک کے بہت سا بات کر رہے تھے آپ کا یاد ہوگا ایک بار راملہ سپاسوان جی حاجی پور سے ساڑھے پانچ لاک ووٹر سے جیتے تھے اور لیمکا بک میں ان کا نام آیا تھا اور وہی حاجی پور سے یہاں رہے جنتہ سر آنکھوں پہ بیٹھاتی بھی ہے لیکن اگر ان کی امید پہ کھرا نہ اترے تو اس کو نیچے بھی اتار دی یعنی آپ کو لگتا ہے کہ امیٹھی میں وہ وکاس نہیں ہوا ہے جو وکاس ہونا چاہیے اور اس بار جنتہ بدلاف جاتی آپ ایکسپٹ کرتے ہیں یا نہیں تاکہ اگر سادھاروں سے کوئی ممبر پالی امیٹ رہتا ہے یا کوئی امیلی ہی رہتا ہے تو اس کا پہلی پرات مکتہ ہوتی ہے کہ سڑک پانی بجلی اور جو ملوط سبدائیں ہیں ان کو ہم کر سکیں اور وہ پریوار جو دیش کی سطہ پہ ساٹھ ورسوں سے بیٹھا ہے جو اپنے چھتر کا وکاس نہیں کر پایا ہے تو ساٹھ ورسوں میں آپ کو دس آتا ہے کہ دیش کا کیا وکاس کیا ہے وہ آپ کے سامنے اس لئے آج جو دیش کا چناؤ ہے وہ ساٹھ سال اور ساٹھ مہینے ورسس کا لڑائی ہے اس لئے دیش کی جنتہ کو چننا ہے کہ جس کو آپ نے ساٹھ ورسوں تک سر ماتے پہ بیٹھا گے رکھا ہے اس نے امیٹی کی قائشتی تھی کی ہے تو اس لئے ساٹھ مہینے ہم مانگنے آئے ہیں چوہان صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گی اگر بات کی جائے کچھ لوگوں کا یہ مانا ہے کہ اب تک امیٹی میں جو ہوا اب وہ نئی ہونے والا اس بار مقابلات ترکونیاں ہیں اور راہل گاندی کی ارنچنوٹی ہیں ایکسپٹ کرتے ہیں نہیں دیکھیں ایسا ہے کہ باتیں آپ کسی بھی چیز کو کسی بھی انگل سے دیکھ سکتے ہیں اگر ہم سو کے سکل پہ دیکھیں وکاس ایک نرنتر پروسس ہے اور وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساٹھ سال میں اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ساٹھ سال میں کیا ہوں کیا ہوا ہے کہ اگر راہل گاندی کی بات کرے اس بار دو ہاں مجھے بولنے دیجئے یہ لوگ اس بات کو ایکسپٹ نہیں کرتے کہ آجادی کے بعد سے آج تک اور جس میں چھے آٹھ سال ان کی بھی ستہ رہی ہے اور یہ اس بات کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ کتنا کام کیا گیا ہے لیکن اگین کام کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اور بھی بہت اچھا کام کیا جا سکتا ہے امیٹی میں میں خود گیا ہوں میں نے وہاں کی سڑکے دیکھی ہیں بہت اچھی ہیں بجلی جہاں تک سنبند ہے ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اسٹیٹ گورنمنٹ کا میٹر آ جاتا ہے اسٹیٹ گورنمنٹ میں پچھلے 20-25 سال سے آپ کو پتہ ہے کانگریسی سرکاریں نہیں رہی ہیں بجلی گھر نئے بنے نہیں ہیں سنیے بات سہی ہوگی وہ جہاں جہاں کچھ نیشنل ایشیو دوتے ہیں لیکن اگر ایک سانسد چاہے راجی سرکار کے پاس یہ میسیج دینا کہ اسے سڑکوں کی ویوستہ کو درست کرانا ہے بجلی کی چیزوں کو درست کرانا ایک سانسد کر سکتا ہے کیوں نہیں کیا رہا ہوتا دینا بیپیر سنگھ بیر بہادو سنگھ جی اور آپ کے انڈی تیواری جی سب کانگریس کے منشتر رہے اور بہت چالیس ورسوں تک آپ کی ایک ساتھ سکار رہی اور اتنے ورسوں تک آپ رہے اس کے بعد بجلی گھر بکے ہیں چلی چون صاحب آپ کا یہ کہنا ہے کہ امیٹھی میں وکاس ہوا ہے اور امیٹھی کی جنتا اس بار ایک بار پھر سے راہل گاندھی کو ایکسپٹ کرنے والی حالانکہ جنتا خود نئے کرے گی کیا ہونے والا ہے لیکن میرا سوال آپ سے یہی ہے کہ اس بار 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 یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بار پرستتیاں الگ ہیں مقابلہ دلچسپ ہے آپ کو لگتا یا نہیں لگتا ہے کہ راہل گاندھی کو چنوٹی مل رہی ہے دیکھیں یہ چیزیں موڈی جی ایک بہت بڑے شومین ہے اگر گجرات کی بھی اگر کہیں سے دھجیاں اڑائی جائیں تو وہاں بھی اڑائی جا سکتا ہے بہت کچھ کہا جاتا ہے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور وہ گھنے کی تیاری کر رہے ہیں جیسا آپ نے بولا ہی ہے لیکن میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ امیتھی میں جو کام کیے گئے ہیں جو انڈیویجول لیول پر کام کیے گئے ہیں جو سڑکے دیا گیا ہیں یا جو وکاس کارے ہوئے ہیں میرا سوال بار بار چوان صاحب آپ سے صرف چنوٹی کا ہے چنوٹی مل رہی ہے راہل گاندھی کو یا نہیں چنوٹی تو ہمیشہ رہتی ہے کم یہ زیادہ اس بار ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کم اور زیادہ چنوٹی ہمیشہ رہتی ہے اس بار چنوٹی زیادہ ہے چلی آپ کیا کہیں گے آشوک جی اس بار چنوٹی نہیں مل رہی ہے اس بار راہل گاندھی کو امیتھی سے چنوٹی ہی نہیں مل رہی ہے بلکل چط ہونے کا پورا بھروشہ ہے اور اس بار کی امیتھی کی ینتہ بار بار نہیں چھلی جا سکتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کسی بھی چھتر کا کوئی بھی ممبر پارلیمنٹ کا چناؤ جب لڑتا ہے تو ایک اپنے ایڈالوجی کے ساتھ لڑتا ہے اس کو اپنے وکاس کے سپنے دکھاتا ہے اس کے جیون میں جو کمیاں ہے اس کو مٹانے کا اس کو بھروسہ دلاتا ہے اور ساٹھ ورسو تک آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ ریجسٹرکار کی باتیں ہوتی ہیں تو آج بھی ملائم سنگھ جی کی ریجسٹرکار ہے وہاں انہوں نے آپ کو کنڈریٹ نہیں دیا وہاں پہ آپ کے خلاب کوئی کنڈریٹ نہیں اتارا سونیہ گاندری جی کے خلاب نہیں اتارا آپ کا اور کندر میں آپ دونوں کا شمرتن رہا ہے چاہے بھی بہوجین سمجھ پارٹی کے رہی ہو چاہے سمجھ پارٹی کے رہی ہو ایک طرح سے سرکار کا ریموٹ آپ کے ہاتھ میں رہا ہے اس کے باوجود بھی آپ کو یہ کہنا کہ آپ نے وہاں پہ وکاس اس لیے نہیں ہوا کیونکہ راجسٹرکار میں بجلی کی بات کر رہا ہے اگر آپ کے وکاس ہوئے تو ٹی وی چینلوں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ نہ تو وہاں پہ سڑکیں ہیں نہ ملبوت پانی پینے کی شبدائیں ہیں سکچا کے چھتر میں بھی پرتاب گھر جیسے جلو سے بھی نیچے ہیں امیٹی ریبریلی سے بھی نیچے ہیں اگر یہ یہ وکاس ہے تو میں مانتا ہوں بھائیت کی جنتہ کو جلدی طے کر لینا چاہیے کہ وکاس کا روپ کیا ہونا چاہیے اور وکاس کی بھاشا کیا ہے وہاں میٹی کی جنتہ اس لیے تیہ کر رہی ہے اس لیے چنوٹی نہیں ہے اس بار راہل گاندی جی وہاں سے صاف چیت ہوں گے یہ آپ میں بہت سا دلاغ ہوں گے چلیے آپ نے کہا کہ آج راہل کے گھر میں نریندر موڈی پہنچ رہے ہیں اور نریندر موڈی کی گونچ وہاں پر دیکھنے کو ملے گئے حالانکہ اب جنتہ کو تیہ کر رہا ہے کہ جنتہ اپنے طریقے سے کیا کرنے والی ہے اچوک جی آپ کے پاس آنا چاہوں گے کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آج نریندر موڈی ریلی کے ذریعے بہت کچھ کہنا چاہیں گے کئی الگ طرح کی سندیش دے سکتے آپ کو کیا لگتا ہے کیا سندیش دیا جا سکتا ہے امیٹھیکی جنتہ کو بی جی پی کی طرف سے دیکھیں آپ کسی بھی ایشیو کو بھاؤنا اکمک ہمیشہ نہیں چلا سکتے اور یہ دیش وکاس کے دشاں پر چلنے کا پریاس کر رہا ہے اور بھاکتی جنتہ پارٹی شوشاشن وکاس کے نام پر چناؤ لڑ رہی ہے جبکہ کانگریس کے پاس کوئی ایسا ایک چیز نہیں ہے وکاس کے نام پر جسے جنتہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بتا سکے اور اپنی سرکار کی اپلے لفظیاں گنا سکے آج یہی کارن ہے کہ ان کے جو بڑے بڑے نیتہ ہیں وہ ترہ ترہ کے بیان دے رہے ہیں اور چناؤ کو سمپردائق موڑ پر لے جانے کا پریاس کر رہے ہیں آپ دیکھیں دو ہزار دو کے چناؤ سے آگے دو ہزار دو کے دنگے سے آگے گجرات سے کانگریس آج تک نہیں بڑھی جبکہ دو ہزار تین چار پانچ چھے اور چودہ آگیا لیکن جب بھی آپ بات کریں گے تو گجرات میں دو ہزار دو کی بات کرتے ہیں جبکہ یہ آشام کے بات نہیں کرتے جہاں سے پردان منتری راشبہ کے صدرس ہیں وہاں دنگے پہ دنگے دنگے پہ دنگے ہو رہے ہیں لیکن اس کے باتے پر چوہان صاحب کیا کہیں گے جمعہ دار ہمیشہ کانگریس یہ کہتی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی سامپردائیٹ پارٹی ہیں اب یہ سامپردائیٹا کے محاشہ کیا ہے یہ کانگریس کو دیش کی جنتہ کو سامپردائیٹا چلی اب ہے چوہان صاحب بتائیں گے وہ بتائیے دیکھیں اس پہ تو سب جانتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہمیشہ سامپردائیٹا کے آدھار پر راجنیتی کرتی ہے کانگریس ہر دھرم کو ہر جاتی کو ساتھ لے کے چلتی ہے ہم تو وکاتی سامپردائیٹا کانگریس پارٹی کے اگر بات کی جائے کانگریس پارٹی کے اگر بات کی جائے تو سب ہی کو وہ ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتی ہے حالانکہ دیکھنا ہوگا کہ جنتہ آپ کیا اقتین کرنے والی ہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بار امیٹھی کی راہوں میں کچھ بدلاو ہونے والا ہے حالانکہ وہ بدلاو کیا ہونے والا ہے کس طرح کی پرستیوں بننے والی ہے جب آٹھوان چلن کا چناؤ ہوگا اس وقت دیکھنا ہوگا جب ریزلٹ سامنے آئیں گے اس وقت امیٹھی کی جو سچائی ہے وہ سبھی کے سامنے ہوگی لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ کانگریس پارٹی کی طرف سے اس وقت پریانکہ گاندھی کی اگر بات کرے تو اپنے بھائی کی سیاسی زمین کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لئے انہوں نے جیتو اور محنت کی ہے سوال یہاں پر یہ بھی کڑا ہوتا ہے کہ آخر کیا ضرورت آنپڑی کی راحل گاندھی امیٹھی میں کم سمیہ دیتے ہیں اور پریانکہ گاندھی اس وقت چناؤ کے سبب میں زیادہ سے زیادہ چناؤی سبھا کر جنتہ کو آکرشت کرنے کی کوشش کرتی ہیں اس سوال کا جواب لے گی لیکن اس وقت نیتاؤں کے بیچ میں آروپ پرتی آروپ کا دور بھی شروع ہو گیا ہے آج کل ہمارے نیتا کیا کچھ کہتے ہیں سنتے ہیں نیتا جی کہیں میں بیان آزمگڑ کے سلسلے میں جو انہوں نے دیا ہے وہ کافی افسوسناک ہے قابل مضمت ہے اور ہائلی پرووکیٹیو ہے اور ہم لوگ ڈیون سے بات کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ اپنے کمونیل ایجنڈے کو نہیں چھوڑیں گے اور کمونیل پولیٹکس کرتے رہیں گے ان کے اس آتنگوادی بیان سے خاص کر آزمگڑ پوروانچل کے چھتر میں کانون ویبستہ بھی بگڑ سکتی ہے اس لیے میرا مکھے چناؤ آیوک سے یہ کہنا ہے کہ ایسی ستتی میں ان کے اوپر پور کی طرح ہی سکت کاریوائی کرتے ہوئے انہیں پھر سے اتر پردیش میں آنے سے روکا جائے امیٹھی کی جنتہ اور گاندھی پریوار کا ایک اٹھوٹ رشتہ ہے اس کو چاہے کوئی بھی پہنچ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا مودی پرچار کرنے جا رہے ہیں وہاں تو کوئی فرق نہیں پڑتا مودی وہاں سے چناؤ لڑ لیتے خود تو کوئی فرق نہیں پڑتا سیاست کے اس میدان میں نتاؤں کے بیچ میں آروپ پرتیاروب کا دور جاری ہے اس یشون سے نہ کیا کچھ کہہ رہے سنتے ہیں چار چیزیں انہوں نے کی ہیں اس کو 4.6 پر رکھنے کے لیے نمبر ایک انہوں نے ایکسپینڈیچر کو سیویجلی کٹ کیا ہے اور میں نے اس میں کہا تھا کہ کیسے انہوں نے پلان ایکسپینڈیچر کو ایک بار پھر 80,000 کرو روپی سے کم کر دیا ریوائز اسٹیمیٹس میں پچھلے سال بھی انہوں نے 100,000 کروڑ کے آس پاس کم کیا تھا اس سال انہوں نے پچھلے سال مطلب جو ورش بیٹ گیا بھی تیہ ورش 80,000 کروڑ روپی سے پلان کا یہ کام کٹ دیا اور اس میں it is a mindless reduction of expenditure mindless اس معنی میں کہ اس میں application of mind نہیں ہے یہ آپ کسی کسی کو بیٹھا دیجے 7th class کے کسی student کو بیٹھا دیجے اور کہ یہ 4.6 ہم کو چاہیے اب کہیں کٹ دو تو وہ line چلا دے گئے اس کو کٹ دو اس کو کٹ دو اس کو کٹ دو it is as mindless as that 80,000 کروڑ کم ہو گیا defense کا کم کر دیا اور جہاں پر کی fraud ہے وہ یہ ہے میں نے کہا اس میں کہ جیسے 60,000 کروڑ روپیہ 60,000 کروڑ روپیہ he has transferred to the upstream oil company in terms of subsidy burden جو burden تھا اس میں 60,000 کروڑ he has transferred to the upstream units I had mentioned a figure of 40,000 کروڑ روپیہ which he has postponed to the next year which is in addition to the quarter four payment which will fall to you next year then I said that he is collected by ہمارے Mitra Piyush Gowelji براہور standing amity میں اس بات کو اٹھاتے رہے ki the tax administrations where they become they became extortionary they used to put pressure on people ke advance tax دے دو اور advance tax کا burden جو ہے وہ اگلے سال refunds کے روپ میں ہمارے سامنے آئے گا اور اس کے علاوہ انہوں نے he built the public sector undertakings received dividends much in excess of what was due اور Coal India for instance is a cash rich company i still remember the figure کہ about 20,000 crore was just appropriated from the coal India to be put in the coffers of the government so he indulged in tax terrorism کرنے پڑ رہی ہے راہل جی کو پورے دیش میں پرچار کرنا ہے اور وہ اپا دھیاکش ہے کانگریس پارٹی کے اور پورے دیش میں جگہ جگہ وہ صدور چھتروں میں جا رہے ہیں تو نیچرلی اپنی کانسیٹونسی کو ٹائم دینے کے لیے انہوں نے پرنکا جی سے ریکویسٹ کیا ہوگا اور پرنکا جی ہمیشہ پہلے بھی رہا ہے کہ وہ سونیا جی کے لیے اور راہل جی کے لیے پرچار پرسار کرتی ہیں تو اس میں کوئی ایسی کوئی نئی چیز کے بیچ میں اپنی باتوں کو رکھتی ہے تو زیادہ بہتر ہو سکتا ہے تو راہل جی تو جاتے ہی رہتے ہیں وہاں پر لیکن پھر سیاست کے وقت میں جب چناو نزدیک ہے تو پریانکا گاندی نے مورچہ کیوں سمحال رکھا ہے نہیں یہ ہمیشہ رہا ہے پریانکا جی کیونکہ ان کے اوپر برڈن بڑھ جاتا اور جو سڈن پریشر ایک ہوتا ہے جس میں سب کو جانا ہوتا ہے تو اس سمیں کیونکہ راہل جی پورے دیش میں پرچار میں ویست ہیں تو نیچولی اتنا ٹائم امیٹھی کو نہیں دے پائیں گے تو ایسے میں ڈیفنیٹلی پریانکا جی نے ہمیشہ ان کا ہاتھ بٹایا اور ہمیشہ ان چھتروں کو انہوں نے کبر کیا ہے چلی زہر طور پر چون سب ایک سوال اور ہے اگر نریندر موڈی کی بات کیجئے آج چناو پرچار کا آخری دیر ہے سات مائی کو امیٹھی میں چناو ہو لے والا ہے نریندر موڈی نے ایسا وقت ہی کیوں چنا وہاں پر چناو پرچار کرنے کا آپ کو کیا لگتا ہے یہ نریندر موڈی جی سے پوچھئے یہ لگتا ہے کیونکہ میں اسمرتی رانی جی کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا تین چار دن پہلے تو ابھی تک نریندر موڈی آیا نہیں تھے اسمرتی رانی نے بولا تھا کہ میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ یہاں آکے کچھ اپنا یہاں بھی آکے کچھ بولیں تو نیچولی ہو سکتا ہے اسمرتی رانی جی نے ریکویسٹ کیا ہوگا رانی نے ریکویسٹ کیا ہے اور نریندر موڈی آج پہنچا ہے جیسا کہ چوہان جی بتا رہا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ نریندر موڈی کی لہر کا اثر امیٹھی پر پڑے گا ہم لوگ بار بار کہتے رہے لیکن کانگریس اس کو سوکار کرنے کو تیار نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے اکتوبر میں جب پانچ پردیسوں کا چناؤ ہو رہا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ پانچ پردیس میں کانگریس کے حالت بہت خراب ہے لیکن کانگریس کے جتنے بھی میڈیا میں بندھو تھے جو چینلوں پہ آتے تھے وہ کہتے تھا نہیں ہم پانچ پردیس میں سرکار بنائیں گے اور بھارتین تاپاڈی جو دعویٰ کرتی تھی اس کو یہ خارج کرتے رہے آج بھی دیس کی جنتہ کہہ رہی ہے کہ نریندر موڈی کا لہر ہے اور جو ورکمان میں یو پی سرکار ہے اس کے خلاف بہت بڑا اکروش ہے لیکن کانگریس کے لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے اور نشطی ترپ سے ان کو ماننا بھی نہیں چاہی کیونکہ کانگریس کبھی جنتہ کی بات کو مانتی نہیں ہے اور سنتی بھی نہیں ہے آپ دیکھیں دس ورسوں میں ان کے ارساستری ہوئے پردھان منتری ہوئے اور جب دو ہزا چار میں بھارتین جنتہ پارٹی اور انڈیا کی سرکار جب ختم ہوئی اور ہم نے اپی کے ہاتھ میں کمان دی تو 9.5% گروت ہمارا تھا آج استیتی ہے کہ بڑھنے کے بجائے ساڑھے چار پرچیشت ہے یہ ارساستری کس حساب کے ارساستری ہے آج تم سمجھ نہیں پائے آپ آپ سن لیجئے آپ ہر چیز میں بلیم کریں چونسا باب آپ سن لیجئے جب چھے ورسوں کی شہسین کی بات آپ نے کی تھی تو اس وقت کارگل یود ہوا تھا پورے امریکہ کا پرتبند ہمارے دیش پہ لگا تھا اور ہم نے بڑی بڑی شمشیاؤں سے بڑی مقابلے کے ساتھ لڑنا سیکھا اور لڑے اور دیش کو ہم لوگ اوبار کے لے گئے اور جب ہم نے ستہ آپ کے آت میں سوپی تو دیش کی ادھاری کرن اور آرتھ کی استیتی سب سے مجبوت تھی اور دیش میں ایک سکتی سالی بھارت کے نام سے پہچان تھا لیکن جب آج دس ورس پورے ہوئے ہیں آج بھارت کی استیتی کیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں ہمارے پردھان منتری کا باہر میں مجاک اُڑاتے ہیں دوسرے دیشوں میں وہ تو جو اُڑاتے 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 ہی ہیں لیکن ہمارے جو ستہ دھاری پارٹی کے راشتے اُپادکش ہے وہ ان کو نونسنس کہہ کے کارگوچ کو فاند دیتے ہیں ایک سباؤں میں اور یہاں تک کہ ابھی تو ان کے ایک پروقتہ نے یہ کہا کہ ہمیشہ شرکار سے بڑی شنگڑھن ہے مطلب کانگریس میں اگر میں پانچ روپے کا یہ آپ کہہ رہے ہیں ابھی سرجے والا جی نے کہا ہے ابھی آپ کی سرجے والا جی کا بیان ہے ابھی آپ کے ہم سرجے والا جی کا بیان ہے اور ہم لوگ بار بار کہتے تھے کہ یہ سرکار جو ہے منظر من 열 سنگ جیت کے ہاتھFit اور چوبارہ کانگریس سے چلتی ہے میں telescopر پرکار کامیس سارٹی تھی کہ ان کے پروقتہ جکتے تھے سنگڑھن ہمیشہ مجبوت ہوتا ہے سنگڑن جنتہ سے جڑا ہوتا ہے سرکار ایک الگ ہو سہی ہیں سرکار میں آنے والے منتری پادو گپ نیتا کی شفت لیتے ہیں چلی چلی آخری سوال آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی جیسا کہ لہر کی بات کہی جاری آشوک جی کا یہ کہنا ہے کہ موڈی کی لہر کا اثر امیٹھی میں دیکھنے کو ملے گا آپ کو کیا لگتا ہے چوہن صاحب آخری سوال ہے آپ سے میرا بتائی آپ کو لگتا ہے کہ امیٹھی میں نریندر موڈی نریندر موڈی کی لہر کا اثر میٹھی میں دیکھنے کو ملے گا یا نہیں اب دیکھیں اگر میں یہ کہتا ہوں بلکل نظر نہیں آئے گا تو یہ غلط ہوگا لیکن اتنا نظر نہیں آئے گا کہ راہل جی کے استیتو کو کوئی ماہ خطرہ ہو چلی آپ نے آہاں چوہن صاحب نے یہ کہا ہے کہ نریندر موڈی کی لہر کا اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن اگر راہل گانڈی کے استیتو کی بات کی جائے تو اس پر خطرہ نظر نہیں آ رہا ہے کچھ لوگوں کا یہ معنی ہے کہ اس بار مقابلہ ترکونی ہے اور راہل گاندی کو چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والا وقت راہل کا ناہو امیٹھی کے لیے لیکن اب امیٹھی کی جنتہ ڈسائیڈ کرے گی کہ وہ کیا چاہتی ہے کس طرح کا بدلاب چاہتی ہے کس طرح کا پریورتن چاہتی ہے جب سات مائی کو یہاں پر ووٹ پڑھیں گے اس وقت کی تصویریں الگ ہوں گی اب جب سولہ مائی کو ریزلٹ سامنے آئے گا تو دیکھنا ہوگا کہ امیٹھی کا کنگ میکر کون ہوتا ہے بہت بہت دھنیواد چوہان صاحب اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے اپنی رائے دینے کے لیے اشک شاہب آپ کا بھی بہت بہت دھنیواد اپنا قیمتی سامنے دینے کے لیے اس مسئلے پر چرچہ کرنے کے لیے اسی کے ساتھ مہا سمر 2014 میں بس اتنا ہی جاتے جاتے آپ کو چھوڑے جاتے ہیں چنانوی ایکسپس کے ساتھ موڈی کی طوفانی ریلیوں کا دور جاری یوپی میں پانچ ریلیوں کو سمبودھت کریں گے آج راحل کے گڑھ میں گرجیں گے موڈی موڈی اسمرتی رانی کے لیے آج کریں گے امیٹھی میں چنانوی ریلی آٹھوے دور کے لیے آج تھم جائے گا چنانو پرچار کا شور آٹھوے چرن میں سات راجیوں کی چو سٹ سیٹوں پر ہوگا مددان امیٹھی میں کیجریوال کے خلاف بڑکاؤ بھاشن کا کیس درز بی جے پی کانگریس سمرتکوں کو گددار کہا تھا جائرام رمیش پر بھڑکے بینی پرساد کہا جائرام کو چنانوی حقیقت کا پتا نہیں امیت شاہ کا یوپی سرکار پر نشانہ کہا آزم گڑھ کو بنا دیا گیا ہے آتنکوات کا اڈڈا جاسوسی کی جانچ پر یوپی اے میں مطبیت انسی پی کے بعد نیشنل کانفرنس نے بھی جانچ کے وقت کو لے کر کھڑے کی یہ سوال اکھلیش کا اعلان تیسرا مورچہ بنائے گا اگلی سرکار سماجبادی پارٹی نبھائے گی اہم بھومی کا ممتہ نے سادھا موڈی پر نشانہ کہا نیتاؤں کے بیان سے اصم میں بڑکی ہنسا سونیا نے کی موڈی کی آلوچنا کہا گجرات میں دس سال تک لوکا یکت کیوں نہیں نیوکت کیا گیا آپ کی جندگی میں پھر لاؤ لاؤ کر کے رہے ہیں کانگریس پارٹی ایک سوچ ہے